تو بھائیوں ہمارے پاس فیس فور کے اندر کوئی اچھا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو لیکن یہ بات تو کنفرمڈ ہے کہ وکانڈا فوریور جو پروجیکٹ ہونے والا ہے وہ ایم سیو کا میرے خاص سے ایک ون آف دو بیسٹ پروجیکٹ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج جیسا کہ ہمارے پاس وکانڈا فوریور کے افیشل ٹریلر کو ریلیز کر دیا گیا ہے جس کے اندر میں بہت بڑے بڑے ریویز دیکھنے کو ملے ہیں خاص کر نیمور اور بلیک پینثر کے پورے کے پورے حوالے سے جو کہ ہم سوچ رہی تھے کہ وہ لڑکا ہوگا کیا لڑکی تو ہمیں یہ بات پر چل گئی ہے کہ اب بلیک پینثر بھی ایم سیو کے اندر ایک لیڈی ہونے والی ہے ساتھ ساتھ آئرن ہارٹ کا میں زبردست طریقے کا لکھ ملا اور نیمور کے بہت سے آسوم شارٹ سمیں دیکھنے کو ملے سو گائز دس اس پیٹ آگر اور آج کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں بلیک پینثر وکانڈا فورے بار کے ٹریلر کا بریک ڈاؤن تو چلیے بھی نہ کسی اور بات کے فوراں سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہماری کہانی کی جو اب ہماری اس ٹریلر کی جو سٹارٹ کی گئی ہے وہ نیمور کے ساتھ کی گئی ہے جو کہ زبردست طریقے کے کچھ آرٹس وغیرہ کو بنا رہا ہے اب یہاں میں تھوڑا تا نیمور کے حالے صاحب کو سمجھاتا چلوں جن لوگوں نے میری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ نیمور بیسیکلی کومکس کے اندر ہونے والا ماویل کا ون آف دا ارلیے سپر ہیرو ہے جو کہ 1939 کے اندر پبلش کیا گیا تھا جب کیپٹن امریکہ آئرن مین حل تھور اس طرح کے کوئی ہیروز کا نام و نشان تک نہیں تھا اور یہ بیسیکلی ایٹلانٹس نام کی ایک سمندر کے اندر رہتا تھا جو کہ پورا پورا کینگڈم ہے لیکن ایم سیو کے اندر اس ایٹلانٹس کو چینج کر کے تیلو کان کر دیا گیا ہے کیونکہ ایٹلانٹس جو ہے وہ ایکوامین کے ڈی سی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اور اس کے لوگ پھر اس سے کنیکشن مانانا شروع کر دیں گے کہ ماویل نے اس کو کوپی کیا ہے جبکہ ان ریالیٹی دیکھا جائے تو نیمور جو ہے وہ ایکوامین سے پہلے کامیکس کے اندر ریلیس کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجید ماویل نے یہاں پہ سوچا کہ وہ اس کی میتھلوجی کو چینج کر رہے ہیں اور اس کو تیلو کان سے ریلیٹ کر رہی ہیں جہاں پہ وہ مایند میت سے جو ہے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے جس و جیسے اس کا پورے کے پورا لک ہمیں کامیکس سے تھوڑا بہت چینج نظر آیا اب سچ کہوں تو نیمور کے پورے کے پورے لک کو لے کے میں کافی ذرا سپیکٹیکل تھا اور کامیکس سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو بلکل بیکار کر دیا گیا ہے لیکن اس ٹریلر کے اندر جو اس کی پارفورمنس کو میں نے دیکھا ہے جو اس کے کیریکٹر کو جاننے کی کوشش کر دین چھوڑے شوٹس کے ذریعے تو میں یہ کہوں گا کہ بلکل یہ کامیک ایکوریڈ نیمور مجھے کہیں نہ کئی نظر آ رہا ہے جو اس کے چہرے کے اوپر روپ ہے جو اس کی آنکھوں کے اندر غصہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے پورے کے پورے واکانڈا کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کا سوچے گا بھی نہیں تو یہی پوری کے پورے جو کیریکٹر ہے وہ نیمور کو نیمور بناتا ہے کامیکس کے اندر بھی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جو بہت ہی بڑی چیز کو ریویل کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کس طریقے سے نیمور کے پیروں کے اوپر جو پر ہیں اس کے ذریعے وہ اڑ سکتا ہے اور کافی زیادہ پورتیلی طریقے سے جس کو کامیکس میں بھی دیکھا جائے تو ایک بہت زیادہ انڈرریٹڈ پاور مانا جاتا ہے نیمور کی اور اس کو بہت کم ہی استعمال کیا گیا ہے اور موویز کی اے خاص کر اس ٹریلر کے اندر دکھا دینا یہ سچ میں میری لئے ایک بہت ہی آسم مومنٹ تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ نیمور کو اس طرح پیروں سے اڑتا ہوں دکھائیں گے پروں کے ذریعے لیکن بہت ہی زیادہ آسم لگا اسی کے علاوہ نیمور کا جتنا بھی اپیرنس تھا پورے کے پورے ٹریلر کے اندر وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا راجہ ہے جو کہ اپنے لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے اور کسی پوری کی پوری نیشن کے اوپر اٹیک کرنے کے کیپیبل ہے اور وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے اور وہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وکانڈا خود ایک ایسی نیشن ہے جو کہ اس طرح کے خطروں سے بہت بار لڑ چکی ہے ان کے پاس وائیبرینیم ہے زبردست طریقے کی ٹیکنالوجی ہے شوری کا دماغ ہے لیکن اس کے باوجود بھی نیمور اتنا زیادہ کیپیں بھلے کہ وہ اس پورے کے پورے ان کے تھرون رنگ کو برباد کر دے گا جس طرح ہم نے ٹویلر کے شورٹ کے اندر دے گا ہی لیکن اسی کے علاوہ جو یہاں پہ اگلی ہمارے پاس ہیلائٹ تھی پورے کے پورے ٹویلر کے اندر وہ تھی آئرن ہارٹ کے کیریکٹر کے اوپر اس کو پچھنے ٹویلر کے مقابلے کافی زیادہ یہاں پہ جو ہیلائٹ دی گئی ہے اس کے نئے نئے شورٹ سمیں دیکھنے کو ملے جہاں پہ وہ اپنے آرمر کو بلڈ کر رہی ہے اپنی پہلی فلائٹ کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ کہیں نہ گئی مجھے آئرن ہارٹ کے پارٹ ون والی پوری فیلنگ آ رہی تھی جو آئرن ہارن اپنے آرمر کو پہلی بار ٹرائے کرتا اور چاند پہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل یہاں پہ ایسا آئرن ہارٹ والے فیل آگئی ایک بار ایم سیو کے اندر دوبارہ اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے آئرن ہارٹ کے کیریکٹر سے کافی سارا شکایت ہی تھی کہ یار ہر کیریکٹر ایم سیو کے اندر لیڈی بنتے جا رہا ہے لیکن اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں اس کے ساتھ جسٹس کرتے ہیں تو مجھے اس سے اتنی کوئی پرابلم ہے نہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ایم سیو میں ہلکہ ہلکے سارے کا سروس میل سپر ہیروز کو ختم کیا جا رہا ہے جو کے بعد مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اسی طرح ہم اپنے پورے کے پورے الیفنٹ اندر روم کے بات کر لیتے ہیں یعنی کہ بلیک پینثر کے سوٹ کے اندر کون ہے تو پہلے ٹریلڈر کے اندر جہاں ہمیں بلیک پینثر کی صرف ایک جھلک ملی تھی اب ہمیں اس کے پورے کی پوری زبردست طرح کی آسم انٹری سین دکھائی گیا ہے اور سچ کہوں تو یہ انٹری سین مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور یہ بات ریویل ہو گئی کہ اس سوٹ کے اندر کوئی لیڈی ہے اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو سب کے ریومرز ہیں سب کی تھیوریز ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے اندر شوری ہی ہوگی کیونکہ دیکھا جائے تو بلیک پینثر یعنی ٹیچالا کے چلے جانے کے بعد وہی اس کی چھوٹی بہن بھی تھی اور تھرون کے اوپر اس کا ادھکار بھی تھا لیکن تھیوریز کی معنی تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے کے پورے سوٹ کے اندر نہ کیا بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی سوٹ کو ویلڈ کر سکتی ہے کیونکہ اس کو اس ٹریزر کے اندر بہت زیادہ کم دکھائی گیا ہے اور شاید یہی بجائے کہ تاکہ لوگ اس کے پر زیادہ شک نہ کریں کہ وہ سوٹ کے اندر ہو سکتی ہے یہی پہ اگر دورہ ملاجے کی بات کی جائے تو دورہ ملاجے اپنے پورے کے پورے فل ایکشن کے اندر میں نظر آ رہی ہے جہاں پہ اکوئی اپنے زبردست طریقے کے سپیر کے ایکشن جس طرح ہم نے اس کو کوریا اندر دیکھا تھا پوری اور چیز کرتے ہوئے اسی کے علاوہ دورہ ملاجے یہاں پہ جو سوٹ ٹیم سے مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ شاید کسی اور کنٹری کی طرف سے یا کسی لیڈر کی طرف سے ایمینٹ اسے ڈاکٹر ڈوم کی طرف سے بھیجی گئی ہوگی تاکہ وہ وکانڈا کے وائبرینیم کو نکال سکیں انویڈ کر سکیں تو آپ سوچ رہوں گے کہ میں آخر کار ڈاکٹر ڈوم کا نام یہاں پہ کیوں لے رہا ہوں کیونکہ اس آدمی کا اس مووی سے کوئی کنیکشن نہیں بنتا ہے اس مووی کا ویلن تو نیمور ہے نا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کومکس کے اندر کچھ سالوں پہلے ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ڈوم وار کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایک انڈر ایٹڈ ہے اور زیادہ تو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں لیکن اس میں ہوا اس طرح تھا کہ اس میں بھی کچھ اسی طرح بلیک پینثر جو ہے وہ مر جاتا ہے یعنی دنیا کی نظر میں لیکن اصلی میں وہ نہیں مارا ہوتا ہے اور شوری جو ہے وہ بلیک پینثر بن چکی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر ڈوم جو ہوتا ہے وہ وکانڈا کے ہی کچھ لوگوں کو کچھ ٹرائپس کو رشوت دے کے اپنے پاور میں لانے کے چکر میں ان کو لالج دیتا ہے اور وکانڈا کے خلاف کھڑا کروارے تھا اور ان کی پولیٹکس کو کھڑا کر دیتا ہے بلیک پینثر کو ہٹا کے اور اس سارے بیچ ہم دیکھتے کہ ڈوم جو ہے پورے کی پورے وکانڈا کے وائبرینیم کو ہتیانا چاہتا ہے اور جو شورٹ اپ نے اس ٹریلر کے اندر دیکھا جہاں پہ ایک دور کے اوپر ایک لیڈی کے فیس کو لے کر جائے جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پورا کا پورا والٹ ہے جہاں پہ وائبرینیم کو رکھا جاتا ہے کیونکہ کامیکس میں بھی سیم اسی طرح سے ایک دور موجود ہوتا ہے جہاں پہ ڈوم سارے کے سارے ورکرز کے ذریعے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ وائبرینیم کو حاصل کر سکے تو یہاں پہ بھی موسٹ پرویابلی یہ سوارٹ ٹیم جو ہے وہ کسی اور کیلک نہیں بلکہ ڈاکٹر ڈوم کے لیے ہی کام کر رہی ہے اور وہی اس پوری کی پوری مووی کا اصلی ویلن ہوگا نیمور دراصل صرف ایک پیادہ ہوگا جو کہ دراصل ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوگا جس وجہ سے وہ دونوں کے دونوں نیشنز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو ماننے والی ہے کہ یہ اس مووی کا جو رن ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ دو گھنٹے چارلیس منٹ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میں پروپر بتایا جائے گا کہ ٹیچھالا کی موت کیسے ہوئی کیونکہ اس ٹریلر کے اندر بھی اس کے ہم نے کچھ شارٹس کو دیکھا فینرل والے اس کے علاوہ یہاں پہ نیمور کو اگر لائے گیا ہے تو اس کے پورے کے پورے اچھے خاصے اوریجن کو دکھائے جائے گا مطلب اس کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اور اس بات کو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ نیمور کامکس کے طرح سیم جو ہے ایم سیو کے اندر بھی میوٹنٹ ہونے والا ہے تو یہ بات بہت زیادہ مجھے پسند آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مووی کے اندر ہمیں چیزوں کو بھگا کے دکھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو سکون سے اور ڈیٹیل میں دکھائے جائے گا اور ہمیں ہر سوال کا جواب ملنے کی امید بھی ہے اس لیے کے علاوہ جو اس کا سب سے بڑا پارٹ ہوگا اور جو سب سے بڑی بیٹل سین ہوگا وہ جب ہوگا جب نیمور وکانڈا کے اوپر اٹیک کرے گا جہاں میں نے مباکو کو بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے نیمور سے لڑ رہا ہے نیمور وکانڈا کی فورسز سے اکیلے ہی ون آن ون لڑ رہا ہے یہاں پہ ایک چیز کی چھوڑی سی کمی ہے جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ نیمور کے پاس اس کا ٹرائڈن نہیں بلکہ ایک سپیر ہے جو سسٹم اور مزہ جو آتا ہے ٹرائڈن کے ساتھ وہ کہاں مزہ آتا ہے اس بھالے کے ساتھ لیکن خیر کام تو اس کا بھی وہی ہے جو کہ وہ کرتا ہے اور اصل بات نیمور یہاں پہ اڑ سکتا ہے مطلب میں اس پورے کے پورے مومنٹ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہوں کہ انہوں نے نیمور کو اڑتا ہوا دکھا دیا یار مطلب یہ کامکس کے اندر بھی ایسی چیزیں جو کہ ہم دیکھنے کیلئے ترس جاتے ہیں بہت ہی کم نیمور کی اس پاور کو دکھایا جاتا ہے اڑنے والی لیکن یہاں بھے دل کو چھولیا مامل اسی کے ساتھ پورے کے پورے ٹریلر کے جو ویجیول ایفیکٹ سے وہ بہت ہی کوئی ہیوی قسم کے تھے بیگراؤنڈ میوزک سینیمیٹو گرافی وہ بہت زیادہ آسم لگ رہی ہے بلیک پینثر 1 کی جو سب سے خاص بات جو اس کو ساری کے ساری موویز سے الگ بناتی ہے وہ اس کا ساؤنڈ ٹریک تھا اور اس کی سینیمیٹو گرافی جس کا سارا کا سارا کریڈیڈ رائن کوگلر کو جاتا ہے اور وہی اس کے سیکول کو بھی ڈائریک کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اپنے پورے کے پورے گیم کو آلریڈی لیول اپ کر چکے ہیں اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں تو گائز ویڈ ڈائیڈ بینگ سیڈ میں اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتا ہوں تو آپ لوگ مجھے بتائے گا کہ آپ کو بلیک پینثر کا یہ سیکنڈ ٹریلر کیسا لگا اور آپ کا اس پورے کے پورے ٹریلر کے اندر فیوریٹ مومنٹ کون سا تھا میں کہا ہوں سچ تو میری حساب سے نیمور کے جتنے مومنٹ سے وہ سارے میرے فیوریٹ تھے اس کے علاوہ بلیک پینثر کی اندری وہ بھی کم نہیں تھی آرن ہائٹ کی فیسٹ پلائٹ وہ بھی کم نہیں تھی تو دیکھا جائے تو اس ٹریلر کے اندر تو کوئی شوٹ ایسا ہے ہی نہیں جو کہ مجھے نا پسند ہو تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اپنے اپنے اپنی اپنیانس اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور اس طرح کی آسوم ویڈیوز میں چینل پر انجوائی کرنا چاہتے تو میری چینل سپیٹ ٹائگر ایکسپرین کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اس طرح کو آسوم کانٹینٹ چینل پر انجوائی کرنے کے لیے سارے ساتھ میں جھے فیس بک، انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کر لیجے گا جہاں میں میں اس طرح کی اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز، دس اس پیٹ اگر ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دین، تینکیو سو مچ